اسلام علیکم میں سفیجم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیاء کتاب لے کر آئی ہوں حجد الشیخ فرد الدین اتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 253 میں باق 39 یہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حجد حمدون قصار رحمت اللہ علیہ کے حالات و منعقیب تعرف آپ فقی و محدث ہونے کے ساتھ باکمال اصحابت طریقت میں سے ہوئے ہیں تصورت میں بہت عالی مقام پر فائز ہوئے آپ کے پیروں مرشد حجد ابو تراب بکشی رہے خود حجد سفیان سوری اور حجد عبداللہ بن مبارک جیسے بزرگوں کے مرشد تھے آپ کے معتقیدین کو قصاری کہا جاتا ہے آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت کسی دوست کی نظری حالت میں اس کے سرحانے تشریف فرما تھے اس کی موت کے بعد ہی فوراً چراغ بجھا کر فرمایا کہ چراغ کا زندگی میں خود مالک تھا لیکن موت کے بعد ابھی اس کے ورسہ کی ملکیت ہے اس لئے ان کی مرضی کے بہر زلانہ درست نہیں حالات نیشہ پور میں آپ کی ایک نوجوان صالح سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سوال کیا کہ شزاعت و زوار مردی کا کیا تقاضہ ہے اس نے عرش کیا کہ میرے شزاعت کا تذاکہ تو یہ ہے کہ صوفیہ کا لباس پہن کر ان کے مسلک پر غوم جن ہو جاؤں آپ کے شزاعت یہ ہے کہ صوفیہ کا لبادہ اتار فکے اس طرح ذکر الہی سے اپنے مراتب میں اضافہ کریں کہ دنیا آپ کے اوپر فریفتہ نہ ہو ارشادات شہرت تامہ کے بعد جب عمام نے وجہ گوئی کی فرمائش کی تو فرمایا کہ میرا وعج مخلوق کے لیے اس وجہ سے مفید نہیں ہو سکتا کہ میں دنیا سے محبت ہفتا ہوں وعج گوئی کا حق صرف اسی کو ہے جس کے وعج میں اتنا اثر ہو کہ لوگ ہدایت پا سکیں وعج اسی کو کہا جاتا ہے جس کے بیان میں تسلسل ہو اور امداد نبی اس کے سامل حال رہے غیبی اس کے سامل حال رہے لوگوں نے سوال کیا گوشتہ اسلاف کا اندازہ بیان مؤثر کیوں ہوتا ہے فرمایا کہ وہ اسلام کی برطری اور نفس سے نزاحت پانے کی بات کہاں کرتے تھے فرمایا کہ مخلوق کی چاہت سے خالق کی چاہت بہت بہتر ہے چھپانے والی بات کو کسی پر ظاہر نہ کرو ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جاہل کی صحبت سے کنارہ کش رہ کر عالم کی صحبت اختیار کرو فرمایا کہ زیادتی کی طلب باعث سے کلفت ہوا کرتی ہے نفس کو اچھا سمجھنا اس لئے تکبر پیدا کر دیتا ہے کہ تباہ سنت بندے کو ہندھا کر دیتی ہے فرمایا کہ خود کو سب سے بتر تصور کرتے ہوئے کبھی کسی بدمست کے چانے اس خوف سے نظر نہ ڈالو کی کہت تم خود بھی بدمستی کا شکار نہ ہو جاؤ ہمیشہ بیم اور ازا کو اپنا مسئلہ بنائے رکھو فرمایا کہ توازو سے فکر حاصل ہوتا ہے توازو کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو اپنے سے زیادہ زلیل تصور نہ کرے فرمایا کہ زیادہ کھانا امراض کی جڑ اور دین کے لئے آفت ہے فرمایا کہ خود کو اس لئے کم تا تصور کرو کہ دنیا تمہاری عزت کرے اقوالِ ذریع حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے کہ یہ آپ کی میرے لئے یہ نسیتی کہ دنیا کے واسطے کسی پر گزبناک مت ہونا کسی نے سوال کیا کہ بندے کی کیا تعریف ہے فرمایا کہ جو خدا اس کی عبادت کو محبوب تصور کرے زہد کا مفہوم یہ ہے کہ عطا کردہ شہ پر کانے رہ کر کبھی زیادہ کا طلبگار نہ ہو توقل کے تعریف یہ ہے کہ مقروش ہونے کی صورت میں بزائے بندے کے خدا سے اس کی ادائی کی امید رکھو اپنے امور خدا کے سپر کرنے سے قلب ضروری ہے کہ ہلا و تدبیر بھی اختیار کی جائے فرمایا کہ تین چیزیں فلیس کے لئے وجہ امبسات ہے اول کسی دندار کا قتل ہے دوم کسی شخص کا حالت کفر پر مرنا سوم درویشی سے فراغ حیرت عبداللہ بن مبارک بیان کرتے ہیں کہ حالت مرش میں جب میں نے آپ سے عرش کیا کہ اپنے بچوں کو کوئی نصیحت فرما دیجئے تو فرمایا کہ میں ان کی امارہ سے زیادہ ان کی درویشی کے زیادہ سے خائف ہوں آپ نے حیرت عبداللہ بن مبارک سے دم مر گیا وسیعت فرمائی کہ مرنے کے بعد مجھ کو عورتوں میں دفن کرنا یہاں کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے